بسم اللہ الرحمن الرحیم خط بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے دربار اندر پہنچیا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام دے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام جدو رو رہنے اور اکھانچو آنسو بہا رہنے تے بیٹیاں نے جدو آنکھا ہے کہ تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کی تھی اور انو چوری دے زمن اندر اس جرم اندر گرفتار کر لیا گیا ہے اسی اس بارے جیساچ بول رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان دے سن قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ یہ تو اڑے نفسہ نہیں بات کہڑ لئیے ہن ساڑا صبر جمیل ہیے اَنِعَسَلَّغُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا دیکھو دکھ ود دے جا رہے نے تکلیفہ ود دیا جا رہے نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام دا اپنے رب تے اعتماد اور بھروسہ بھی ود دے جا رہے اللہ اکبر اللہ اللہ کہن دے نے صرف یوسف نو نئی بنی آمین نو نئی جڑا بھائی یہودہ وہ تھے رہ چکے ہیں پیچھے یعنی حمدی ضمیر بول دے نے جماعتی فرما دے نے اَسَلَّغُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا میرا اللہ اُنہ ساری آلو میرے کول لے آئے گا میرا اللہ ملا دے گا اِنَّهُ غُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَوْ غُوِیِ غَيْبَانُ جَانَنْ وَالَا تے حِکْمَتًا وَالَائِ اور پراغو کر کی حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے دے اندر وہ افسوس نال آ بھر کر کے ہاں نکل دیئے کہنے یا اَسَفَ عَلَى يُوسف یوسف پیار یا حضرت یوسف علیہ السلام نو آ کرنے میرے تیرے دکھنے غم نو نڈھال کر چھڑے آئے رو رو کر کے وَبْ يَضَّتْ عَيْنَا اَوْ مِنَ الْعُزْلِ فَهُوَ قَظِيمُ اَخْحَانْ جُبْ بِنَائِ چَلِ گَئِ اور لوگ آگھ دے لیں کہ درے یوسف یوسف کردائی ختم نہ ہو جامے زندگی نہ مقالمے یہ دے جواب اندر آگ دے سڑ میں آج دے خود بے اندر عید پڑی گالے تھے جل ایسی فرما دے نے قَالَ اِلَّمَا اَشْكُ بَتْسِ وَحُزْلِ اِلَى اللَّهِ میرا غم میرے اللہ دے سامنے میں توانو تے کچھ نہیں آکھ ریا میرا بس یعنی جڑا غم غم دی ایسی حالت کیوں بھئی میں پچھلے جو میں دس سے آسی گالے تھے چل رہی سی کوئی بندہ میرے مجھ میں جو دس اگدہ ہے کہ بسا اور حزن ہیں جی ایک دو غم دیاں حالتہ نے بسا جڑیے ایک غم دی کے ہو جی حالت روح اکھیا جند ہے ہیں جی یہ غور نہ صرف سن کرنا دے چس کے واسطے نہیں بلکہ سننا ہے تے بات یاد کرنا واسطے اور عمل کرنی غرض نالجدو یاد نہیں ہوئے گی سمجھ نہیں آئے گی بات سنی نہیں جائے گی یا وہ پھر جناب ہو دیتے عمل کس طرح ہوئے گا اے بے کو بسا غم دی او حالتے جنہوں چھپایاں کو چھپا نہ سکے جڑی حالت چھپیاں چھپ نہ سکے او بسا اور حزن غم دی او حالتے جڑی اندر چھپی ہوئی اندھی ہے یہ دا مطلب کیے ہن سمجھا جدرا کیا اندھے کینے کیا اندھے کینے کہ قالا انمہ اشکو بستی و حزنی اے لاللہ کہنے لاللہ میرے کھلے رانج اے لاللہ میرے چھپے رانجوی اے لاللہ ظاہر دکھتے تغلیفان اے لاللہ میرے اندر دے دکھڑے بھی اے لاللہ دل دے اندر بھی جڑا غم میں ہو بھی اللہ دے سامنے اے لاللہ جو بانتے بھی اے لاللہ میرے یہاں منتاں میرے ترلے میرے اجز و نیاز دے آنسو اے لاللہ اللہ دے سامنے اللہ دے سامنے اللہ اے لاللہ نکندنے اے لاللہ اور نالی نکندنے و اعلم من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ دے اگلہ دی طرف ہوں جو میں جان لہا تسی نہیں جان دے اللہ اے لاللہ آخری آخری الفاظہ دے اندر آخری دو تل جملیاں دے اندر اتنا زور اس واسطے دیتا گیا اے کہ اونا دے دماغ جو یوسف دا معاملہ اور بنیامین دا معاملہ بلکل نکل جائے اور رحمت الہی دے نزول دا یقین ہو جائے اس واسطے زور دار جملے یعنی اس سے واسطے خطیبانو عدیبانو مصنفانو چاہیدہ انہانو سبق دے دیتا گیا اے اور اپنی باب زور دار انداز دے اندر بیان کر جمی حضرت یعقوب علیہ السلام نے زور دار انداز نال بیٹے انہو گل گی تی تاکہ شامحیل دی سننے والے دی توجہ ہو جائے انہ دے زین میں جو باقی سارے دے سارے خیالات نکل جان بات سننا سننا اور سمجھن سمجھن گے سن گے پھر عمل دی طرف آسانی نال مائل ہو جان گے یعنی خطیب نوں عدیب نوں مصنف نوں اے سبق پڑھا دیتا گیا سبق یاد کر دیتا گیا دوسرا جیڑا ترز گفتگو اندہ نا انتاز خطابت اندہ اے اہو دے نال اے ہو جی کمال درجے دے کم اے ہو جی کمال درجے دا کم لے آجا سکتا جیڑا کم ڈنڈے دی قوت نال لے آجا سکتا زوردار بیان نال اے ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہ دی زندگی دی اندر ایسا اللہ تعالی نے قابلیت اور حنر پیدا فرمایا سی کہ لکھا بندے قتل کر کے بھی لوگوں کم نہیں کر سکتے سن لکھا جان نا مکا جیڑا انہ دی زبان نال پانچ منٹ دی تقریر نال کم ہو جان دا سی بیس سال بلا شرکت غیر حکمران رہنے والے کئی اپنے کئی پرائے پوری دنیا تک کسے نے دم نہیں مار اللہ الجنامی کسے نال نہیں پہا اللہ نے انہوں انتاز خطابت ایسی فراست بھرا انتاز عطا فروایہ سی انشاءاللہ اگلا جمعہ میرا زبان بلال ہوئے گا اور اس تو اگلا جمعہ انشاءاللہ سیرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہوئے گا جینا بائی رجب دے قریب قریب اس تو پہلے آنا چاند ہے جمعہ اور جناب بائی رجب دے کونیاں دے بارے دے اندر حقیقت واشگاف ہو جائے گی حضرت امیر معاویہ دا ہنی وہ وفات والا دن جس جشن حلوہ لیا دا خطابت دا ہنی انتاد گفتگو اور انتاد خطابت نال ہنی ایسا کمال جدر جدہ کم لیا جا سکدا اے جڑا دنڈے نال لڑائی تے جگڑے نال لیا جا سکدا نہیں اس سے واسطے برما دینے یا بنی عدب فتا جس سو فتا حس سو گیندنے بیٹی جاؤ لبوں میں یوسف واخی یوسف لو او دے بھائی نو تلاش کرو ولا تیئس من روح اللہ انہو لا یئی اس من روح اللہ بھائی اللہ مراد خالی رحمت تھی مایوس ہمیشہ قوم کفار والی بھائی کہندے کیلے مسکین بڑھے ہوئے بھکھانے یہ میں انہا شیران انہی ڈال کیتا ہوئے اور اس قدر منگتے فقیر بڑھے ہوئے اور جاندیاں ہی داخل گندیاں ہی کہندے لے یا ایوہ العزیز ایم سردیا بادشاہ مسانا و اہل نظر سانوتے ساڑے کاروالی اللہ بھکھنے برباد کر جھڑی آئے وہ جار دیتا بھکھنے اللہ اکبر ہی ساڑیاں کسرائیں کر دیتیاں بھکھنے نڈال کر جھڑے آئے اور کہندے کی نے ہی اہل نظر وجید بی غار تم مز جا اسی حکیر جی پونجی لے کے آیا یہ ہو جا مال جڑا جمار کی ٹندر فروخت نہیں ہندہ وہ دا مل نہیں پیندہ بکدہ بکاندہ نہیں ہمیں بچیا کچیا کچرا مچرا ہی لے کر آگئے یہ تیرے صد مال دی قیمت نہیں کہند نف او فلان ال قیل اللہ سانو پورا دیں گا اونٹ بھر بھر کے دیں گا ہو دے دے نال کہند دے مل تی زی دے نہیں سگ دے وَتَسَدَّقُ عَلَيْنَا سانو خیرات لگ دیئے خیراتی دے دے صدقہ کر ساڑیتے صدقہ کر اللہ اکبر اللہ نال کہند اللہ یجز المتصدقی اللہ صدقہ کرنو والے آنو اللہ آستے دین والے آنو اللہ بڑھا گی جزا اللہ بڑھی عطا فرماندائے حضرت یوسف علی صلات و السلام اللہ اکبر انہ کو زیادہ تیر بھائیاں دی حالت برداشت نہ ہوئی حضرت یوسف علی سلام خات پڑ دین اپڑے بابدار اور دل پار آیا آنسو آنال نٹال گو گئے نے ادھرو جلدی نال حضرت یوسف علی سلام دی آنسو اللہ دی ارشنال چمٹ گئے اللہ کریم پیارا یوسف اپنے پائیاں دی غم اندر روندہ اپنے باب دی غم اندر روندہ اللہ کو لو برداشت نہ ہوئی ادھرو بہی آگئی حضرت یوسف علی سلام فرما دے لے حل علی تم مفعل تم بی یوسف وخی کیا تُسی جان دے ہو کیا تُو انہو بتائے کہ یوسف نال او دے بھائی نال کیڑیاں کیڑیاں کاراں کیتیاں کی کی ظلم کی تے علی آن تم جاہی لول او دو تُسی بے سمجھ سو تو ہنو علم نہیں سی جاہل سو علم تو عمل تو ایمان والی قوت تو دور انہو جاہل آکھ آجان دائے حضرت یوسف علی سلام بنے انہا نے جدو بیکھ یا انہ یا کیا کون جڑا اور ملاکاتن لر اوسف دے یوزف دے بھائی بینیا مین دیا گل گر دائے او دے باب دا پچھ دائے اے کون جڑا ہر بات من وان اسے ترہ ہی فٹ گر دائے جو میں یا ناب ساری داستان سنو والے انہو تے پتا چل گیا ہوئے گا نا اسے بے ویک دے لے کہیں دے کہیں این اکل ان تا یوسف کیا تُو ہی تے یوسف نہیں کہیں دے کیا یوسف توں تے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام اسے بلے بولے اللہ تی طرف وہی آگئی نا حکم ہو گیا ہون سونیا ہن جی واش کاز الفاظ کر دے حضرت یوسف علیہ السلام بولے فرما دے قال انا یوسف وعاد اخیر کہیں دے جی جی میں یوسف اے میرا بھائی بنیابی نے ہاں جی بنیابی نے قد من اللہ علی قد من اللہ علی نا اے سادت اللہ نے احسان فرما یا کیوں یہ تھا جملہ یہ جڑیا قد من اللہ علی نا سی جو انعام ملا ہے بدل سبر کے برخل کے احسان ملا گئے قد من اللہ علی نا اس اے سادت اللہ دا اے سان اے سا اے سا ایت جملی چنی گال کہے گا قد من اللہ علی نا اگر اسلوب بدل لین دینے کیوں اس واسطے کے سامین سن والین وہم نہ ہو جائے کہ خود ہی اپنے تقوی اور اپنے سبر تیسان آتے بندہ فخر کر دا پہ ہے بدل اندھنے کہ اندھنے اللہ من یت تقی و یت بیر ف ان اللہ گل مضی لا یضی اجر المحسین کہ اندھنے جڑا بندہ تقوی کردائے یعنی اللہ کو لڈ ڈرن والا بندہ تکلیف آتے ہوا یا سبیر سبر جیڑا بھی کردائے گال و کتن لے گئے گئے گال تے اپنی سن ساری لیکن سن والا ہی لا سمجھے یہ بندہ اپنی آتاریف آن پہ کردائے اپنے سبر دی اور جناب اپنی نیکی دی گال کردائے آئے اپنے تکویل اور سبر نو سان آت نو جت لان دا پہ آئے سب خر کر رہے آئے نئی 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 کہند نئی ان نئی من ات قی و یاس بیر جیڑا بندہ بھی سبر کردائے اللہ کو لڈ در دائے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِي عجور المحسین اللہ مومن آتے عشان کرنے والے آتے اللہ تبارت و تعالی راضی ہو جاندہ اللہ نیک لوگ آتے عجر نو قدی بھی زائع زائع نہیں کردہ او ان پر آ بولے اس سے بہلے انہ نو بولن دی جورت پیدا ہوئی کیا انہیں گالتے سمجھ آگئی کیا انہیں تَاللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا تَا قَسْمِ آئے بیرا کیا انہیں قَسْمِ اللَّهِ لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ساڑھے تے تو آنو اللہ نے فضیلت آتا فرمائی ساڑھے تے اللہ نے تے نو فضیلت دیتی لَقَدْ آتَرَكَ لَقَدْ 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 ایک کہانی طرح تذکرہ قرآن نہیں کردہ قرآن تے سبق پڑھاندہ سبق یاد کرواندہ پچھو استمباد چیزاں جڑیاں نہ بندے دی اسلاح واسط چیزاں لے آؤ میرے کول میرے ویریان اور میرے جناب اللہ اکبر میرے والدین اور جناب میرے جناب اسے ترم جناب سارے خاندان یہ تے جناب پوتے پوتیاں بھی ہو گئے گھون گے نا دوسرے بھائیاں دی اولاد بچو سارے انو میرے کول اللہ حکم ہو گیا ادھر جناب وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرِ ایک کافلہ جڑا چلیا نا کمیز لے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دی کمیز حضرت یعقوب علیہ السلام کول جا رہی کافلہ جے دور حضرت یوسف علیہ السلام دے ابباجان حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے پوتیاں دے اندر بیٹھے ہوئے قریب سننے والے انواق دینے ہنجی جناب گیندے کینے کہندے کیا کہندے نے قل غبو ہم اللی لَعجید لَعجید ریح یوسف میں یوسف دیا خشبو آمن وید چوار یعنے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دے لے اللی لَعجید ریح یوسف یوسف دی خشبو آ رہی ہے لولا آن تو فن نیدون اگر تسی میں نو جھپلاو نا اگر تسی میں نو یعنی یہ جناب یہ اکل تو بہکیا گو یا نا کھوتے میں گل صحیح کر رہے آجے فورا کول بیٹھے ہوئے بھولے کہندے قال اللہ اکل فی غلال کل قدیم کہندے نے اللہ اکبر اس سے بہلے کہندے نے اینجی توتے اینجدیاں اکل کردہ کردہ ہوش و حواس گم کر لیں گا جڑا اینجدیاں گل کرنے لَعجید 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 ریح یوسف یوسف دیا گل کرنے خشبوان دیا پیانے کسے نے انجدہ ترجمہ کی تائے مر کر اندر خواب سمائی نازت لَعجید 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 سمائید نازت لَعجید جناندی عجید یعقوب دیوانی آنگو رکھ دائر سیناندی مدت گزری سمالا ہو گیا قصہ یوسف پرانا ہو گیا لوگ آخ دن مدتاں گزر گئی اللہ اکبر اللہ فَلَمَّ آجَ الْبَشِير جَدْو کافلِ بَالَ خوش خبری لے کے آنگو لَا آیا حَنِ عَلْقَ غُ عَلَى وَجِهِ فَرُتَدَّ بَصِيرًا چیرے تے پرتہ پایات اکھا جو سیولے نظر آن لگ گیا دنائی واپس آجام دیئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما دینے قَالَ غَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِن لِي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ ہون ترجوان کی تائے کہن لگے سب لوگ کانت آئیں کیا معلوم تُس آنو اس دن خوشبو پہنچی حیثی رحمت نال آسان لیکن لیکن سن کر بات اصاڈی تُس آن یقین نہ آیا رب نے ساڈا بادا پورا فضل کر دکھلا آیا آو آو اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ حضرت روسف علیہ السلام جی میرے بیر ہنی اللہ اکبر جدو باپ نو اللہ نے اکھا سلام تتا فرح اکھا دے چھڑیاں بین آئی دے چھڑی اگنے میں کیا تو انواقعہ نہیں سی اِلِّ اَعْلَمُ مِن اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون جو اللہ دی طرف میں جان لہ تُسی نہیں جان دے کیا میں تو انواقعہ نہیں سی ہنی بیٹے سارے اتلی دیر تک حاضر ہو گئے کہنے قالو یا بین اس تغفر ان ان بن ان کل خاتی رو رہ لے کہنے اببا جی سڑ وابا سن معافی دے دے سڑ واسد استغفار طرف گھر دنو بن ہن سڑ گنا واسد اللہ گل معافی مانگ ان خاتی بین کہنے ہن سو ہن حضرت یا قوب علی السلام بولیں فرم ان دنو قَالَ سَوُفَا أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ کہندینے میں اپنی اللہ کولو تو اڑواز دے محفی منگاں گا اپنے رب کولو ہاں جی اَسْتَغْفِرُ سَوُفَا أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ جیلے گالو اوریسی اہلیت دی رات دا ٹائم سی تیتا جدہ ٹائم اورنوالا سی تفسیران والے ان لکھیا حضرت یعقوب کہندینے پترو میں اوش ویڑے معافی منگاں گا جدو اللہ آسمان دنیا تے آیا ہوں یہ دو موڑ دا ہی نہیں تو ہاڑے واسطے سوفا دا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر بعد سوفا جی جی کہندینے قَالَ سَوُفَا أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ تو ہاڑے واسطے اپنے اللہ کولو ربی اپنے رب سے معافی طلب کروں گا کون رب ہے میرا اِنَّهُ والغفور الرحیم جدو حضرت یعوسف علیہ السلام دے بھائی اور اناد والدین سارا کافلہ اللہ اکبر حضرت یعوسف علیہ السلام کول پہنچی ہے وہ قرآن کے اندفہ لَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسف اگوئی حضرت یعوسف علیہ السلام استقبال واسطے چلے گئے لیں تخت دو نیچے اتلے استقبال واسطے چلے گئے لیں دور اجے شہر اندر داخل لیوئے حضرت یعوسف علیہ السلام آوَا اِلَيْهِ اَبَغَوَئِی بڑا ہی مقام دیتا بھائی جی بڑی عزت کی تھی حضرت یعوسف علیہ السلام نے مولانا نے والد گرامی دی ملاقاتہ نقشہ ہی جی کھچی آئے کہ اندر حمد خدا کر حضرت یعوسف جلدی قدم اُٹھایا بیت اللہ جو حاجیاں کارن مر کر نظری آیا دویں تربوں ملنے کارن گالوچ باہی پائیاں درد فرا کو اُس سے ویلے آہی نکل گئی اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ یعوسف جتنا مرضی مقام مل جائے باپ جیسا مقام کسے نو مل سکتا باپ ہی پہلے پہل بیٹے نو کرنی چاہی دیئے ہنجی اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ یعوسف باپ سُنَایا اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ یعوسف نو چھڑڑن ویچ نہ آوے کون کرے منظور جودائی جے رب یار ملا آوے اور ملاقات ہوایاں نے قرآن کہندہ ہے آوائی لئی غیابا عوائی باپ نو بکھ رہی پروٹوکول دیتا ہے ماں باپ نو الگ ملے نے خصوصیت نال وی آئی پی مقام دے کر کے ملے نے اور نال کہندے نہیں اُدھو خلومِ سُرَا اِنشَ اللَّهُ اَمِنِ داخل ہو جاؤ مِسَر دی اندر بڑے آمن نال ہنجی ادھو داخل ہوئے نہیں حضرت یعوسف علیہ السلام وَرَفَعَ بَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشُ اپنے ماں باپ نو عرش دے اٹھے بٹھایا اپنے تو بھی اچھی جگہ تھے اللہ اکبر اللہ کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے جِوَا وَفَعَ بَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشُ اِدْرُو بھائی وَخَرُ لَغُ سُجَّدَا شجد انگر گر گئے ادھو عدرت یعوسف علیہ السلام پولے اپنے باپ نو مخاطب کر کے بڑے نو مخاطب کیتا جا سکدہ پورے مجمع اچھو کیوں جی بڑے نو مخاطب کیتا جا سکدہ نو مخاطب کیتا جا سکتہ ابباجی یہ میرے اوز خوابتی تعبیر قد جعل ربی حقا او میرے خوابن او میرے اللہ نے سچ کر بکھایا ہے جی سجدہ کر رہنے ہے جی اللہ اکبر گیارہ ستارے سورج تچانکی کر رہنے اہد آشرہ کوکبم والشمس والقمرہ رائی توہم لی ساج دی کی کر رہنے خواب کیسی سجدہ کر رہنے جی 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 کہنے قد جعل ربی حقا اے میرے رب نے میرا خواب سچا کر بکھایا ہے لوگوں تو جو نال گل سنیا جے اللہ فرما دے سننا حضرت یوسف علیہ السلام جدو خوش گرائے جا رہے سن اللہ دی وی آئی سی و اوحینا اللہ ایلیہ لطلبینہم بعمرہم حاضا و غم لا یسورون سونے آتے نو جتلان دا موقع ملے گا و قد احسن بھی اذ اخرجانی من السجن کہندے نے میرے اللہ اللہ نے میرے نال کے ڈاچنگا سنور کی تہوا واہ واہ سونے آن واہ سونے آن و قد احسنہ بھی و احسنہ قد و قد احسنہ بھی میرے ساتھ احسنہ اتنا اچھا بہتر سے بہتر سنورت فرمایا میرے اللہ نے میرے ساتھ کیسے اذ اخوہ جانی من السجن جیل میں چمنو باہر نکالی آئے و جا ابکم من البدو اور دہاتاں سے رامان دے بچوں تو ہنو لے آئے من بعد اندہ غشی قالو بینی و بین اخواتی شیطان نے میرے درمیان میرے براوات درمیان دسمنی پا دیتی سی شیطان نے جدائی پا دیتی سی اِنَّا رَبِ لَطِيْفٌ لَطِيْفٌ لِمَا يَشَا مِرَا رَبِ کِتْنَا ہِن نرمیاں پر تنوالا ہے جے دیتے چاندہ اللہ نرمیاں فرما دیندہ ہے سبحان اللہ اِنَّا ہُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہ جان والا ویہِ حکمت والا ویہِ نال کہندنے رَبِ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكُ مِرِ اللہ نَي مَنُو مُلَقَ یعنی بادشاہت عدا پرمائیے وَعَلَّمَنِي مِنْ تَعْوِيلِ الْعَادِيثِ مِرِ اللہ نَي مَنُو خَابَ دِي تَبِیر شِكَائِيهِ کون اللہِ فَاتِ وَالْسَّمَا وَاتِ وَالْعَرُضِ جیڑا زمینہ سمانہ نُو پنانوالا ہے آہاں تو ان رب نال مخاطب ہوگئے نکلنا کر دے اللہ والا رب نالی مخاطب ہو جانا ہے وہ دا تعلق رب نالی جوڑ جانا ہے کہ اللہ کسے نال کر دے پہنے اور کہون رب نال مخاطب ہوئے کیون جو رب دے احسان جو جتلا رہنے رب دے احسان گنگن کے دس رہنے میرے رب نے مرنہ انچنگا سلوک کیتا انج کیتا اے نام کیتا اے احسان میرت کیتا اے میرت اللہ نے رحمت فرمائی رب کونے جننے میں نو خوابان دی تبیر سکھائی جسا اللہ نے میں نو ایڈی وڈی حکومت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی اور نال کہندے نے آہاں تا رب دا تعرف کران دیا کران دیا ڈائریکٹ رب نالی مخاطب ہوگئے رب دا تعرف کران دیا کروان دیا ڈائریکٹ ہوگئے رب نال کہندے نے آہاں تا ولی کی پید دلیا وال آخیرہ میرا رب کونے جڑا دنیا دی اندر آخرت دی اندر بھی میرا دوستے میرا یار میرا بیلی ہے میرا دوستے میرا ولی ہے ولیی کہندے نے نا میرا ولی ہے یعنی میرا دوست ہے جی 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 نال کہندے تبفلی مسلمہ اللہ میں نو ماری تے مسلمان کر کے ماری کئی کہندے نے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میں نہون مسلمان کر کے ماری نہیں ادائے مطلب نہیں 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 بلکہ کہندے نے اللہ دنیا چھوی میرا تو کار سازتے میرا دوستے آخرت اندر اللہ تو ہی میرا بیلیے تو ہی میرا بیلیے تو ہی میرا بیلیے اللہ اللہ مسلمان کر کے ماری اور میرا داخلہ نیک لوگا تے نال کر دے ہوئی اللہ نیک لوگا نال میں نو ملا دے ہوئی ذالک من انباء من انبائی الغیبی نوعی ہی میرا بیلیے وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمکرون وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنین وما تسألهم عليه من اجر انہو انہو اللہ ذکر للعالمین جیجی وکعی من آیت في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرزون كتنے سن جڑیا کڑکر 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 کتنے لوگ سن انہو ایک بردان شان بنا چھڑیا اللہ اکبر ہون ساریاں گلہ گویا کے دل در دوران ہیاں جاریاں لیں وما یومین اجر کہند دسو یوسف علی صلاة و السلام او تے جناب شام تے کنان تے رہن والے مصر اندر کس طرح منتگل ہوئے سوال کرنے والے فرمایا میں یومین اکثر بللہ اکثر لوگ ایمان نہیں لیان گے جن مرد دلال دے دیو اپ امین آئی آنت آتی اگن غاش یا تم من عذاب اللہ کیا ہے جی او پھر بھی ایمان نہیں لیان گے اگر اچانک اللہ دا زاب نات آجائے او تأتی اگھم السر بغتا یا اچانک قیام آجائے وغن لا یشعرون انہانو شعور تا گنی ہوئے گا کہتے او میرے پیارے بیغمر قل آج سب لی دی اے جے میری راہ ادعو الاللہ میں اللہ دی در بلان على بصیرت انہو من تبان میں اور میرے من والے میرے پیار و کار پورے دماغ نال پوری بصیرت نال ادعو الاللہ پوری بصیرت نال بلان دینے کے دی طرف سبحان اللہ غلط ہوئی نا واض جڑا قرآن نے بیان کی تا ہے نال کہن دینے وسبحان اللہ وما وما انا من المشریقین اللہ پا کے ہو جے شریکہ تو جنہ نتجی اللہ نال شریک ڈھران دے ہو میں مشرکات نال دا نہیں وما ارسل من قبل کا الا رجال نوع الی من آل القرآن سوڑے آنکھ تو پہلے بہت سارے رسول آئے اور رسول بھی کنہ جو آئے مردان بچو رجال سمجھ جو مردان بچو رسول آئے انہا دی طرف وہی کیتی انہا دی طرف کی کیتی وہی کیتی رسول آئے کتے من اہل القرآن شہران دے شہران رابطہ ہندہ ہے خرید و فروخت لوگاں دی آمد و رفدہ رابطہ ہندہ ہے شہران میں تبلیغ موسر پھیل دی دوسریاں جگہ دیرے دیرے شہران چلائے شہران دے پیغمبر نبی آئے زیادہ زیادہ انبیاء فرمایا فرمایا کیا لوگ زمین تے چال کر کے نئی میک دے زمین دیا داستان لاتے کہانیا نہیں چھن دے اگر غور نال بکھن تے انہ دان جاب ہنجی اس طریقے نال انہ تو پہلے والے دان جاب سامنے آ جائے گا نال اللہ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَتِ خَيْرُ لِلَّذِينَ اتَّاقَو فرمایا آخرت دا جڑا کار اوہ کنہ واسطے بہتر جڑا آخرت دا کار جڑا بہتر کار اوہ کنہ واسطے جڑے اللہ کو درنوال یوسف علیہ السلام ڈر کر کے زندگی گداری ملع کے اف لا تاقِل کیا تُسھی عقل نہیں جے کر دے حتی زست ایسر رسول وظن اَنَّهُم قَدْ قُذِبُوا جَاءُمْ نَسُرُونَ حَتْتَ حَتْتَ کئی رسول مایوسی ہو گئے کہ ہُنُو لَنُو جھُٹْلَ دیتا گیا اللہ فرما دے نے فرمایا فرمایا جَاءُمْ نَسُرُونَ سَاڑی سَاڑی مدد انہا تک پہنچ گئی آگئی مدد ساڑی ساڑی طرف مدد آگئی فَانُ فَانُ مُجْجِ اَمَلْ اَشَا نَجَات دیتی جنو اسی چاہے وَلَا يُغَدُ بَاسُنَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِ اللہ فرما دے لے مجرمات وَسَاڑا عذاب قدی ٹلنے والا نئی سوڑے آگر تُسری نانا اے نادے اندر اندھے اندھے پتھر وَسَن لگ بین دے دلائے لے نا ملے عجیبی نہیں ایمان لے پھر مجرمات تو ساڑھا عذاب ٹلن والا نہیں چلو تُسی ویچ تو آڈی وجہ تو اللہ فرما دے میرے محبوب محمد میں اندھے عذاب نہیں کلانگا لیکن آخرت میرے عذاب تو بچ ساکھ دے ہے جی ایس جرم دے بدلے انہا نو ضرور پکڑانگا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَسَطِهِمْ عِبْرَةُ الْاُلِ الْاَلْبَابِ فرمایا اے اس قصے دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور انہاں دے پانیاں دے اس قصے دے اندر عِبْرَةُ الْاِبْرَةُ الْاَلْبَابِ فرمایا اکل والے آمازتے کمنا آمازتے بولو کہ یہ عِبْرَةِ اکل والے آمازتے نصیتے اکل والے آمازتے ایک سبق ہے ہاں ہاں عِبْرَةُ پکڑن والے اون دینے جڑے صاحبے اکل اون اکل والے آمازتے اس قصے دے اندر بڑیاں بڑیاں عِبْرَتَانے فرمایا مَا کَن عَدِيثًا يُفْتَوَا اے جڑا قرآن اے فرمایا اے افترا نہیں ہے وَلَاکِن تصدیق وَلَّذِي بَيْنَ يَدَي اے ایناتِ کول کتابانے اے اناتی بھی تصدیق کردائے قرآن وَتَفْصِي لَكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِي لَكُلِّ شَيْءٍ وَغْدًا وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللہ بیٹھے جلدی کرنا